شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے اے بنی آدم ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو کہ اب جو شخص ان پر ایمان لاکر اللہ سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی وہی دوزقی ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے پس اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے ان کو ان کے نصیب کا لکھا ملتا ہی رہے گا یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جان نکالنے آئیں گے تو کہیں گے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں وہ کہیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے اور اقرار کریں گے کہ بے شک وہ کافر تھے تو اللہ فرمائے گا کہ جنوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں انہی کے ساتھ تم بھی داخل جہنم ہو جاؤ جب ایک جماعت وہاں جا داخل ہوگی تو اپنے جیسی دوسری جماعت پر لانت کرے گی یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلی کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے اللہ فرمائے گا کہ تم سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا مگر تم نہیں جانتے اور پہلی جماعت پچھلی سے کہے گی کہ تم کو ہم پر کچھ بھی فضیلت نہ ہوئی تو جو عمل تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں عذاب کے مزے چکھو جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرطاوی کی ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکل جائے اور گناہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے نیچے بچھونا بھی آتش جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑنا بھی اسی کا اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے یعنی میوے اور ان کا عزاز و اکرام کیا جائے گا نعمت کے باغوں میں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے شراب لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی نہ اس سے درد سر ہو اور نہ وہ اس سے بہکیں اور ان کے پاس ہورے ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی گویا وہ گرد و غبار سے محفوظ انڈے ہو پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رکھ کر کے سوال و جواب کریں گے ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کی تصدیق کرنے والوں میں ہو بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا اللہ کہے گا کہ بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو پھر وہ جھانکے گا تو اس کو بیچ دوزخ میں دیکھے گا کہے گا کہ اللہ کی قسم تو تو مجھے بھی حلاک کرنے لگا تھا اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں تو کیا واقعی اب ہم مرنے والے نہیں ہاں جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہونے کا بے شک یہی تو بڑی کامیابی ہے ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے